السلام علیکم ایبیون ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل کوکنگ و سیما بکرائید سپیشل میں آج میں بنا رہی ہوں آپ لوگوں کے لیے بہت ہی مزیدار مطن تندوری فرائی چونپس اگر آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئے تو میری اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور میری چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں مطن تندوری فرائی چونپس بنانے کے لیے یہاں میرے پاس ہیں ایک کلو کے قریب مطن چونپس سرخ مرچ پاورڈر ون ٹیبل سپون نمک ون ٹی سپون ہری مرچوں کا پیسٹ ون ٹیبل سپون لہسن اترک کا پیسٹ ہے ٹو ٹیبل سپون اپنے دیکچی میں سارے چونپس کو ڈال دوں گی ساتھی تین کپ پانی بھی ایڈ کر دوں گی اچھی طرح ہی دفعہ مکس کر لیں گے اور اب میں ایسے ہائی فلیم پر پکنے کے لیے چولے پر رکھ دوں گی یہ دیکھیں اس میں اوبال آنا شروع ہو گیا ہے اب میں اپنے چولے کا فلیم میڈیم ٹو لو پر کر کے اسے کور کر کے تقریباً 20 سے 25 منٹ تک یا جب تک مطن کے چونپس گل نہ جائیں جب تک پکا لوں گی جب تک ہماری چونپس گل رہی ہیں اس وقت تک ہم تندوری مسالے والی میرے نشن تیار کر لیتے ہیں ایک کپ دہی اورنج فوٹ کلر 1 تی سپون پیپرکا پاورڈر 1 تیبل سپون گرمت سالہ پاورڈر 1 تیبل سپون دھنیا پاورڈر 1 تیبل سپون نمک 1 تی سپون اور یہ لیمن جوزیں 4 تیبل سپون اب ہم ان تمام مسالوں کو بہت ہی اچھی طرح مکس کر لیں گے یہ دیکھیں کتنا اچھا تندوری مسالہ تیار ہو گیا ہے ہمارا اور اس کی خوشبو بھی بہت ہی زبردست آ رہی ہے 20 منٹ گزر چکے ہیں سارا پانی چاپس کا خوشب ہو گیا ہے اسے ایک دفعہ اچھی طرح مکس کر لیتی ہوں میں اور یہ چیک کر لیتی ہوں کہ چاپس گل چکی ہیں یا نہیں چاپس بلکل تھی طرح سے گل چکی ہیں جتنی تھی ہمیں گلیوی چاپس کی ضرورت تھی اب میں ان چاپس کو تندوری مسالے والی میری نیشن میں ڈال کر اچھی طرح میری نیٹ کر کے آدھے گھنٹے کے لیے رکھ دوں گی یہ دیکھیں میری نیٹ کی ہوئی چاپس کتنی زبردست لگ رہی ہیں اب میں ان کو جھٹ پٹ فرائی کر لیتی ہوں ان چاپس کو ہم نے شیلو فرائی کرنا ہے اس کے لیے ایک پین میں میں نے آدھا کپ آئل گرم کرنے کے لیے رکھ دیا تھا اب اس گرم آئل میں میں چاپس کو ڈال کر فرائی کر لیتی ہوں اور اس کا جو بچا ہوا مسالہ ہے وہ بھی میں اس کے اوپر تھوڑا تھوڑا کر کر ڈال دیتی ہوں اور اب میں اسے ڈھک کر فرائی کر لوں گی ایک منٹ کے لیے ایک طرف سے فرائی ہو جانے کے بعد پلٹ کر دوسری طرف سے فرائی کر لیں گے چاپے دونوں طرف سے فرائی ہو چکی ہیں اب میں اس میں کوئلے کا اسٹین دے دوں گی اس کے لیے میں نے ایک چھوٹی سی پیالی رکھی ہے اس کے درمیان میں اور ایک کوئلے کا چھوٹا سا پیس گرم کر کے وہ رکھ دیا ہے اب اس پہ ہلکا سا آئل ڈال کر میں اسے کور کر دوں گی یہ دیکھیں اس کے اندر اچھی طرح کوئلے کا سٹیم آ چکا ہے اب میں اسے آپ کو سرف کر کے دکھاتے ہوں انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی میری نیکس ویڈیو میں ایک اور مزیدار ریسپی کے ساتھ جب تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت اور اپنا رکھیں بہت خیال اللہ حافظ